بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنس تمام نکھنے والی ویورز نائند کلاس کے بہت ہی امپورٹنٹ جو تھیورمز ہیں مسئلے ہیں وہ کون کون سے جو ہے وہ پیپر میں آ سکتے ہیں مسئلے جو ہوتے ہیں پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو انگلش اور اردو میڈی میں دونوں میں بتاؤں گا کہ یہ آپ نے مسٹ کرنے ہیں چھٹیاں بھی ہیں پھر بھی آپ جو ہے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کم بس کم دس نمبر ضائع کر دیں گے اور ایک ایک نمبر جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے میں نے جو بھی گیس پیپرز جو ہے وہ شیئر کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں سے ہنڈرڈ اینٹن پرسنٹ جو ہے اس میں کامیاب ہوئے ہیں آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس نے کمنٹس کے ہوئے ہیں کہ آج ہمارا پیپر بہت اچھا ہوا اور اس میں ہم نے آپ کے جو گیس پیپرز جو ہے اس میں سے جو ہے پیپر آیا ہے تو میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے انشاءاللہ دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو ہنڈرڈ اینٹن پرسن کامیابی نصیب کریں سب کہیں آمین اب میں آپ کو سب سے پہلے انگلیش میڈیوم کے جو ہے تھیورم سے بتاتا ہوں انگلیش میڈیوم والے سٹوڈنٹس سن لیں پھر آپ کو اردو میڈیوم کے بتاؤں گا دونوں دھیان سے سنیے گا تمام ایڈیوکیشنل بورڈز کے سٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلے جو انگلیش میڈیوم کا آپ کو سائیڈ پر سکرین کی اوپر نظر آ جائے گا میں پڑھ کے سناتا ہوں نمبر ون جو ہے وہ ہے اینی پوائنٹ آن دا رائٹ بائی سیکٹر آف آلائن سیگمنٹ اس ایکوی دسٹنٹ فرام اٹس انڈ پوائنٹ یہ ایک آپ نے نوٹ کر لینا ہے دوسرا آپ نے نوٹ کرنا ہے اینی پوائنٹ ایکوی دسٹنٹ فرام ڈا اینڈ پوائنٹ آف آلائن سیگمنٹ از ان از آن دا رائٹ بائی سیکٹر آف آف آٹھ یہ دوسرا آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کے بعد تھرڈ پہ ہے اینی پوائنٹ آن دا بائی سیکٹر آف آن اینگل از ایکوی دسٹنٹ فرام اٹس آمز اور فورت پہ ہے اینی پوائنٹ ان سائیڈ آن اینگل از ایکوی دسٹنٹ فرام اٹس آمز اس کے علاوہ جو اردو میڈیوم کے آپ کو انگلیش میڈیوم کے سائٹ پر سکرین کی اوپر نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے تو آپ ادھر سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اب اردو میڈیوم کے بتاتا ہوں تو اردو میڈیوم والے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو میں سکرین کی اوپر لے کے چلتا ہوں کمپیوٹر کی سکرین کی اوپر آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کون کونسی جو تھیورمز ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں تو خان ٹیچنگ کو ضرور پیاد دیجئے گا سبسکرائب نہیں کہ وہ تو کر لیے اور سارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ باقی سٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہو سکے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی اوپر اور دیکھتے ہیں آپ کے امپورٹنس سبس پہلے آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہا ہے ثابت کریں کہ ایسی مسلسیں جن کے قائدے اور اتفاہ برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی یہ نمبر ون پہ ہے اس کے بعد یہ آپ کو ٹک بھی نظر آ رہی ہے برابر قائدوں پر واقع اور برابر اتفاہ والی متوازی الازلہ اشکال میں برابر ہوتی ہیں نمبر تھارڈ پہ جو ٹک نظر آ رہی ہے ثابت کریں کہ ایک ہی قائدہ پر واقع متوازی الازلہ اشکال جو قائدہ خط اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقعہ ہوں یا ان کے اتفاہ برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی اس کے بعد ہم سائیڈ پہ چلتے ہیں یہ جو ہے آپ کو ثابت کیجئے کہ کسی مسلس کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں نمبر فیفت پہیں ثابت کیجئے کہ کسی مسلس کے ازلا کے عمودی ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آخری ہے اگر ایک نکتہ کسی قطعہ حد کے عمودی ناصف ور واقعہ ہو تو نکتہ ایک قطعہ حد کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا یہ اردو میڈیم میں فسکس دیئے ہوئے ہیں آپ یونٹ ٹویلو اور یونٹ سکسٹین اس کو آپ نے لازمی طور پر پورے کر لینے ہیں تاکہ کوئی بھی پرابلم آ جائے تو آپ اس میں سے کوئی بھی مسئلہ نہ بنے تو انگلیش میڈیم والوں کو جو میں نے بتایا ہے انگلیش میڈیم والے سٹوڈنٹس کو اور جو اردو میڈیم والے کو دونوں نوٹ کر لیں اور یہی آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دوم میں ضرور یاد رکھئے گا